اسلام پیارے بچوں کلاس فیفت سبجیکٹ انگلیش ٹاپک ہمارا ہے فرام دہ پائٹ پائپر اف ہمیلین میں آپ کا ٹیچر سید افتقار ٹی ون کا آخری لیسن ہمارا بچوں آج یہ تو ہم اس لیسن کو پڑھتے ہیں دو بچوں دہ پائٹ پائپر اف ہمیلین جو ہے یہ کہانی ہے جرمنی کے ایک شہر کی جو بڑا ہی خوبصورت شہر تھا لوگ بڑے صفائی سے اچھے طرح پہلیل رہتے تھے لیکن کچھ گلتیوں کی وجہ سے انہوں نے وہاں اتنی گلتیاں گندگی پھیلائی جس کی وجہ سے وہاں بہت زیادہ چوہے پھیل گئے ان کا جینا مشکل کر دیا ہے چوہوں نے ہر جگہ چوہے پھیل گئے وہ اگر قدم کہیں پر ڈالتے تھے تو ان کے قدموں کے نیچے بھی چوہا آتا تھا ان کے بستروں میں چوہے تھے ان کے برتنوں میں چوہے تھے ان کے گروہ میں چوہے تھے ہر جگہ چوہے تھے انہوں نے اس کو بہت سے فارمولاز اپلائی کیے بہت سے ترقیبیں اپلائی کیے ان چوہوں کو کس طرح ان سے بچا جائے انہوں نے بلیاں لائی چوہوں تاکہ وہ بلیاں چوہوں کو کم کر سکیں لیکن چوہوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ بلیاں کچھ نہ کر پائی لیکن چوہے بہت زیادہ پھیل گئے پھر انہاں پہ ایک پائیڈ پائپر آیا ہمیلین کے ایک شہر میں تو اس نے اپنی بانسوری سے جادوی آواز سے بجا کر چوہوں کو پائیر نکالا اس پہ یہ پوری پائیم لکھی گئی ہے اب ہم اس پائیم کو پڑھتے ہیں بچوں اور دیکھتے ہیں کہ پائیڈ پائپر نے چوہوں کو کس طرح نکالا تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں بچوں یہ پائیم لکھی کس نے یہ پائیم لکھی ہے رابورٹ بروننگ نے تو اس میں کیا وہ لکھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پتشک نے verschمد پہ stیمد پیٹ پیٹ پیپ کس ڈبل کیسی طرح چبھی لکھتے ہیں پیٹ پیپ ڈبل کی ڈبل کی باڈی کی perdد ب گناتگی کی چیز ڈبل کیуть در بگناتگی کرد опер، موسیقی 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 یہ کہہ رہا ہے بچو جانتا تھا کہ وہ کون سا جادو اس کی پائپ میں ہے جو وہ بجانے جا رہا ہے جیسے ہی اس نے ایک میوزک والے کی طرح ایک کلاکار کی طرح اپنی باسوری نکالی اپنے ہونٹوں کو گول کیا اس نے جوریاں ڈالی اپنے ہونٹوں میں گول آئی کی پائپ کو جیسے ہی اس نے بلو کیا بجانا شروع کیا اس کی جو آنکھیں تھی تیز تران آنکھیں تھی وہ چمک رہی تھی کیسے چمک رہی تھی اگر ہم جلتے ہوئے ممپتی پہ جیسے نمک چھڑکتے ہیں وہاں سے چنگھاریوں جیسے آنکھ وہ نکلتی ہیں اسی طرح اس کی آنکھ چمک رہی تھی جیسے ہی اس نے اپنے بجانا شروع کر دی ایسے لگا جیسے اس کے پیچھے پیچھے اس کو مٹو دھیمی دھیمی آواز میں کوئی چل رہا آرمی چل رہی جیسے فوج چلتی ہے آرمی دھیمی دھیمی آواز میں چلتی ہے اور یہ جو تیز آواز تھی اور تیز ہونے لگی اور تیز ہونے لگی اور جیسے ہی اس نے کیا دیکھا گروہ میں سے چوہے چلانگے کوتے ہوئے باہر نکل لگے گریٹ ریٹس سمال ریٹس لین ریٹس براؤنی ریٹس براؤن ریٹس بلیک ریٹس گری ریٹس گریٹ ریٹس بڑے چوہے چھوٹے چوہے لین ریٹس دبلے پدلے چوہے براؤنی ریٹس جو اس پہ تھے ہٹے کٹے چوہے براؤن ریٹس براؤن کلر کے جو چوہے تھے بورے کلر کے جو چوہے تھے کالے کلر کے جو چوہے تھے گری کلر کے جو چوہے تھے ٹینی ریٹس جو گندمی کا رنگ کے جو چوہے تھے وہ سارے باہر نکل لے رکھے گریو اولڈ پورڈر گریو ینگ فسکس جو بھی وہاں سے جو بوڑے موٹے بوڑے ہو گئے تھے یا جو جوان چوہے تھے وہ سارے فادر ماں باپ چوہے انکل چاچے چاچیاں چچیرے سارے مسیرے سارے وہ باہر نکلنے لگے کاؤکنگ ٹیل اینڈ پکنگ ہسکرز پیچھے کھڑی کی ہوئی دم اور موچھوں تیز تیز موچھوں کے ساتھ فیملیز بائی ٹینز اینڈ ڈیزنز جو ان کی فیملیز تھی ہزاروں کے حساب سے درجوں کے حساب سے سارے سینکڑوں کے حساب سے وہ سارے باہر نکلنے لگے ایسے اس کے پیچھے رہے جیسے اپنی زندگی کو بچانا چاہتے تھے لیکن اس کے پیچھے پیچھے سب جا رہے تھے جہاں سے گلیوں تو گلیوں جہاں سے پائٹ پائپر جہاں آگے سے جا رہا تھا اور سٹیپر تو سٹیپ تھے فالور ڈانسنگ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے جب تک کہ وہ ریور ویسر کے پاس پہنچے جہاں وہ سب ڈوب کے مر گئے وہاں پہ ڈوب کے مر گئے وہاں پہ اس طرح بچ گئے ایک بچ گیا ان میں سے اس کی طرح جیسے جیلسی سر تھا جو روم کا پاچھا تھا جو روم کا پاچھا تھا اس کی طرح ایک روم کے پاچھا کی طرح جو بڑا سخت تھا مضبوط تھا اس کی طرح صرف ایک ہی چوہا بچا سوم ایک روس انڈ لیوٹ ٹو کیری جو پڑی مشکل سے تیر تار کے پار لنگ گیا اور کسی طرح زندہ رہ گیا اس دا مانو سکرپٹ ہی چرشت اور ریڈ لینڈ ہوم ہیز کمنٹری وہاں پہ پہ پہنچا جس نے یہ ساری کہانی ان چوہوں کو پتائی جہاں سے چوہے آئے تھے کہ کس طرح یہ پوری کہانی بچی تو بچو یہ پایم ہم نے پڑی یہ چرمنی کے ایک شہر ہمیلین کی ہے جہاں چوہے گز گئے گندگی کی وجہ سے پھر پایٹ پیپر آتا ہے وہ اپنے بین کی وجہ سے سارے چوہوں کو چاہے وہ بڑے چوہے چھوٹے چوہے دبلے پتلے چوہے ہو ہٹے کٹے ہو بورے ہو گندمی کلل کے ہو جتنے چوہوں کو نکالا اور ان کو دریا میں جا کے اس نے ڈبو دیا ریور ویسر میں اور ایک چوہا پچا جس نے یہ کہانی پوری بتائی ان کو تو بچو مجھے امید ہے آپ کو یہ پایم پڑنے میں بڑا مزایا ہوگا چوہوں کی کہانی کو کس طرح انہوں نے نکالا اسے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے رد گرد گندگی نہیں ڈالنی چاہیے جسے گندگی پھیلے جسے چوہے پھیلے یا کوئی اور گندگی پھیلے ہمیں اپنے آس پاس کو صاف رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ مشکلات نہ ہٹانی پڑے جو جرمنی کے شہر ہمیلین میں ہوئی آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ کل اس کے کوئسٹنز کریں گے اور آگے پڑھیں گے تب تک خدا حافظ بچو